مبطلات الصلاح اب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جسے نماز باطل ہو جاتی ہے الاول ان يتکلم متعمدا وہ یہ ہے کہ جان پوچھ کر کے کوئی شخص نماز کے اندر بات کرے عالما تحریم الكلام فالصلاح اور وہ اس بات کو جانتا ہو کہ نماز کے اندر بات کرنا یہ حرام ہے ذاکرا لا ناسی اور وہ اس چیز کا یاد ہو اور وہ اس کے اوپر نسیان نہ ہو یعنی کہ وہ بھول چوک سیسانہ کر رہا ہو لیکن لو تکلم ناسیا او جاہلا الصلاح صحیح اگر کوئی شخص بات کرے بھول چوکر کہ یا جای حالت کی حالت میں دوسری نماز درست ہوگی ہے الثانی ان يتحرق حرکة کثيرة اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ بہت زیادہ حرکت کرے متوالیہ متتابعہ یعنی کہ مستمر یہ حرکت مستمر ہو یعنی کہ پیدر پی کرتا رہا لغیر حاجة بغیر کسی ضرورت کے عرفا یعنی تنظر الی تظن غیر مسلم من کثرت میں تحرق یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ اس کی اتنی زیادہ حرکت ہے کہ وہ نماز کے حالت میں ہے ہی نہیں نعم الثالث الانحراف الكثير عن قبلہ یعنی هذه القبلہ وہ انحرف ہونا اور انحرف ہونا اور تیسری چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ قبلہ سے وہ بالکل جدا ہو وہ منحریف ہو یعنی کہ قبلہ ایک طرف ہو اور وہ دوسری جہد ہو نعم كذالک انکشاف العور اور هذا يحصل غالباً في من يصلف البنطال عندما يرکع و يسجد اسی طریقے سے اگر سطر جس کو نھاپنا ضروری ہے اس کا ظاہر ہونا یہ بھی نماز کے مبتلات میں سے ہے اور کثی زیادہ تر یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو وہ نماز یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے والی عورت اسے ظاہر ہو جاتا ہے نماز کے اندر حسنا کھانا پینا نعم انتقاد الطہار اذا انتقاد الطہار خرج منہ ریح مثلا انقطعت الصلاة یخرج ولا یمکن ان يکمل الصلاة اسے طریقے سے اسے وہ چیزیں سرزد ہو جائیں جسے وضو باطل ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہوا کا خارج ہو جانا اگر یہ چیزیں اسے سادل ہو جاتی ہیں تو نماز اس کی باطل ہو جاتی ہیں یخرج توضع ثم یعید الصلاة تو ایسی حالت میں وہ نکلے اور وضو کرے اور فیر نماز کو دوبارہ شروع کرے واللہ عمل موسیقی